موسیقی گروار کو اچمنٹ میں پہلے لٹریچر فیسٹیول کا آغاز برلہ سٹی وارٹر پارک میں چانے مانے فلمکار مزفر علی سعید دیش کے نامچن سائتکاروں کی موجودگی میں کیا گیا تین دنوں تک چلنے والے فیسٹیول کا آغاز رمچن بوچار اور سوہانی موسم کے بیچ ہوا پوری دنیا میں امن اور صوفیت کا پیغام دینے والے خواجہ غریب نواز کی نگری اچمیر میں پہلے لٹریچر فیسٹیول کی شروعات فلمکار اور لیکھک مزفر علی کے ہاتھوں کی گئی فیسٹیول میں سائتکاروں لیکھن سے جوڑی دیش بھر کی کئی بڑی ہستیوں نے شرکت کر کارکرم کے پرتی اپنا اتصا دکھایا جائپور لٹریچر فیسٹیول کی طرز پر اچمیر کے پرکھات کبی اور بینگکار راز بہاری گوڈ کے پریاسوں کے چلتے آخر کار گروبار کو اچمیر میں اس فیسٹیول کی دھماکے دار شروعات ہو گئی فیسٹیول کے ادھاٹن سطر میں حصہ لینے کے لیے ساہتک شیطر سے جوڑے لوگ بڑی سنکھیا میں آوجنس سل پر پہنچے مہیس کولی بچوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کارکرم کے سطر آغاز گفتگو میں پدمشری اوارڈ سے سمانت فلمکار مظفر علی میرا علی اور شین نظام نے حصہ لیا اور موجود سیکڑو لوگوں کے سوالوں کی جواب پھر دیئے مکہ وقتہ کے روپ میں کارکرم میں شامل ہونے اچمیر آئے مظفر علی نے میڈیا سے باتچت کے دوران کہا کہ آج کی پیڑی انٹرنیٹ اور وائی فائی سے جڑی ہے اس لئے ان کا چھکاہ سہتکی اور بہت کم ہوتا جا رہا ہے لیکن اس دور میں بھی کئی اچھے سہتکار اُبھر کر آ رہے ہیں سانسکریتی آپ کی مانکتہ سے جب تک جڑی نہیں ہوگی انسانیت سے جڑی نہیں ہوگی سبھاونا سے جڑی نہیں ہوگی یہ دوند مرتا جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا سب کا فرض بنتا ہے کہ ان تمام سب چیزوں پر غور کریں جو انسان کو جڑتی ہیں دوسرے سے اگر ہم صرف اسی پر غور کریں کہ کونسی چیز ہم میں آپ میں الگ ہے تو دوند بڑھتا جائے گا اگر ہم اس پر غور کریں کہ ہم میں آپ میں کیا کومن ہے تو اس میں سماج مضبوط ہوتا ہے وہ دوند کم ہوتا جائے گا لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کہنا آسان ہے اس کو کرنا مشکل ہے کیونکہ اب لوگوں کے الگ الگ کمپلشنز ہوتے ہیں سماج کو توڑنے میں اور کمپلشن سماج کو جوڑنے والے گھٹتے جا رہے ہیں تو یہ سب برخال میں جب تک سماج خود اس پر غور نہیں کرے گا تب تک اس میں ایک رینیسانس نہیں پیدا ہوگا اس میں ایک ریزریکشن نہیں ہوگا تو ہر فرد کو سوچنا پڑے گا کہ ہم ایک سوال پوچھنا پڑے گا اپنے آپ سے اور وہ روز کوئی نہ کوئی چھوٹی 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 باتیں ہوتی رہتی تو آپ کو یہ دیکھنا پڑا گا کہ کس بات کو ہم نظر انداز کر دیں اور کونسی جوڑنے والی بات ہے اس کو ہم سینے سے لگائیں لٹریچر فیسٹیول کے خاص بات یہاں رہے کہ اسے پوری طرح سے اچمیر اور پشکر جیسے دھارمک سلو کے سانپردائک سوہارت کے رنگ میں رنگ آ گیا ادھاٹن ستر کو جہاں اچمیر کے مشروع ڈھائی دن کے جھوپڑے کا نام دیا گیا وہیں فیسٹیول کے پرثم ستر کو پشکر کے گوھاٹ کے نام سے پردرشت کیا گیا فیسٹیول میں شامل ہونے آئے ساہیت پریمی شوطاو نے اسے سفل آئیوچن بتاتے ہوئے کہا کہ کارکرم سے انہیں کئی جانگاریاں حاصل ہوں گی جیپور میں لٹریچر فیسٹیول جو ہو رہا ہے اس کی کمیوں کو کہیں یہاں ایک عام جو بادک ورگ ہے جو فرس ٹیج میں ہے اور جو پریپکو ہے دونوں کو ایک پلیٹ فارم یہاں ملا ہے اور واقعی یہ بہت اچھا پریاس ہے اور نشتی روپ سے آنے والے سمیں میں اور اپنی مچائیوں کو چھوئے گا اور جو ہمارے یہاں پدھارے جو اتھیتی گھر ہیں مجفر چاپ میرا علی جی اور جو بھی آنے والے ہیں کل کے پروگرام میں اور ان کا بھی ہم دھنیوات دینا چاہیں گے کہ اجمیر جیسے شہر میں انہوں نے آ کر اسے چار چاند لگا دیا اور ہم لوگوں کو ایسا موقع دیا ہے کہ ہم انہیں اپنے شہر میں سن سکیں انڈین لافٹر چیمپئن کے پرتیوگی اجمیر کے پرسیدہ کبھی راز بہاری گوڑ ملہتہ اجمیر کے ہی رہنے والے ہیں یہی وجہ رہی ہے کہ دیش اور دنیا میں کئی سارے لٹریچر فیسچول میں شرکت کر چکے گوڑ نے اجمیر میں بھی اس طرح کا آئیجن کرنے کا سنگ کلپ لیا اور کس تھانی سویم سے بھی سنسوں کے سائیوگ سے اس کی شروعات کی ملتا تھا مجھے ٹیلی ویزن میں بھی میں نے اپنے اپستی تھی اپنے طریقے سے درج کرائی ہے لیکن جب میں اجمیر کے باہر جاتا تھا تو اجمیر کے باہر کچھ لٹریچر فیسٹیولز میں نے دیکھے جائے بہت مہت میڈیا میں بھی کوریس تھا جن جاگرتی اور سروکاروں سے جڑوی بات تھی ہم میں جو کر رہا تھا یا میں جگہ تھا منرنجن اس میں پردان تھا سروکار کہیں پیچھے چھوٹ رہے تھے تو میرے اندر جو شہر نے مجھے پیار دولار اور سممان دیا تھا جس کو لے کر میں امریکہ اور دنیا کے کہیں دیشوں کو میں نے دیکھا تو مجھے اس نگر کا ایک رن محسوس ہوتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ اس نگر کو اس طرح کا رکھانکن ملے جہاں سروکاروں کی بات ہو جہاں اس کی مہتہ لٹریچر کے مادھیم سے انترہستی مانچترہ ستاک شریف ہو گوروار سے شروع ہوئے اجمیر لٹریچر فیسٹیول میں آگامی چھ ستمبر تک پلت پندھرہ سترہ آوچھٹ کے جائیں گے جس میں ارونہ روی سی پی دیول بید پرکاش ویدک مردلہ گرگ سید کئی نامچن ہستیاں شرکت کریں گے اجمیر لٹریچر فیسٹیول کے انترگت آج سر پرطھم ادھگاٹن ستر کے اندر سری مجفر علی صاحب اور سری مطیم میرہ علی ویساعت میں اجمیر کے میر کمل باکولیا نے ویدیوت دی پرجولت کر کے اس فیسٹیول کا ادھگاٹن کرا اس کے بعد جو ستر آج چلا ادھگاٹن کے بعد بیتا آگا جے گفتگو جس میں لوگوں نے سری مجفر علی صاحب سے الگ الگ پرشنے کریں انٹریٹ کریں اور ان سے کئی چیزیں صوفی اس کے اوپر جاننا جاننی چاہیے